سو اٹھائیس بار آمنے سامنے آ چکی ہیں بہتر میچز میں پاکستان کو کامیابی ملی ہے پاونگ میچز میں بھارت کو کامیابی ملی ہے اسی چیمپنز ٹوفی میں کھیلا گیا میچ بلکل یک ترفہ رہا جس میں بھارت نے پاکستان کو بھاری مارجن سے ہرا دیا دونوں ٹیمیں تین مرتبہ آئی سی سی کے ناک آؤٹ مقابلوں میں آمنے سامنے آئی ہیں ورڈ کپ انیس سو چانوے کا کورٹر فائنل پھر ورڈ ٹی ٹوئنڈی دو ہزار سات کا فائنل اس کے بعد ورڈ کپ دو ہزار گیارہ کے سمی فائنل میں تینوں میچز بھارت کے نام رہے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی اگر بات کی جائے تو دونوں ٹیموں کے کھلاڑی بڑے شاندار ہیں ان کا موازنہ ہم کرتے ہیں ادھر اگر بیرات کوہلی ہے تو ادھر ہمارے پاس سرفراز ہیں دونوں مرد مہنان ہیں ادھر شیکر دھون ہیں تو یہاں فخر زمان ہے جی ہاں فخر زمان دونوں پانچ چھٹر ہیں اس طرف اگر روہد شرمہ ہے تو ادھر ہمارے پاس ازر علی ہے بہترین پلیئر ہے دونوں ذمہ دار بیٹسمن ہے یہاں اگر جنید خان ہے تو وہاں امیش یادیو ہے پاکستان کے پاس آمیر ہے تو بھارت کے پاس ڈھوم رہا ہے ادھر اگر حضر علی ہے تو ادھر پانڈیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ہیرو کون بلکتا ہے سوپر سنڈے کا سوپر مقابلہ غیر ملکی کرکٹرز نے پاکستان ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے سابق کھلاڑی کہتے ہیں پاک بھارت میٹ سب سے بڑا مقابلہ ہوگا گاٹے میں گئے فینس ہوں یا ایکسپرٹز سبھی کو پاک بھارت مقابلے کا انتظار بھارتی سٹار سچن ٹینڈولکر نے ٹیم انڈیا کو بھی سراہا پاکستان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا سابق انگلیش کپتان مائکل بون نے کہا کہ پاکستان کی شاندار پرفارمنس دیکھ کر خوشی ہوئی حالانکہ پاکستانی فینس پہلے مجھے بہت دوستے رہے جنوبی افریقہ کے فاسٹ بولر ڈیل سٹین کہتے ہیں فائنل میں دو چیمپئنس کا مقابلہ ہے ناک آؤٹ میچس میں رینکنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا مقابلہ تو کل ہے اور مقابلے سے پہلے کپتان کی بڑے میٹس سے پہلے بڑی ٹیپ زمران کان کہتے ہیں پاکستان کو بھارت کے خلاف پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے ان کا کہنا ہے وہ سرپراز احمد سے بہت متاثر ہیں میں بڑا انپریس ہوں سرپراز ایک بڑا دلیر کپتن نکلا ہے اس کو ہندوستان کے خلاف بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی طاقت اس کی بولنگ ہے تو اور بیٹنگ ان کی طاقت نہیں ہے اگر انہوں نے بڑا سکور پہلے بیٹنگ کر کے کر دیا جو انہوں نے پہلے میچ میں کیا تھا ہماری بیٹنگ اندر پریشر آ جائے گی ان کو پہلے بیٹنگ کر کے سکور ڈالنا چاہیے اور ہماری بولنگ کامیاب ہوئی ہے اس باری ہماری اصل طاقت بولنگ نکلی ہے تو بولنگ سے پھر کنٹین کرنا چاہیے